فضاء لاہور کی آب و ہوا جو ہے اس میں آلودگی بہت ہے اگر ہم جو ایسے ویدر چینلز پہ دیکھیں تو اکثر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی ہیزرڈس بہت ہی خطرناک فضاء لاہور میں بہت زیادہ آلودگی اور فضاء صاف نہیں ہے اور پھر یہ جو سیزن ہے جس میں کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے سردیوں کے آمد آمد ہے یہ پچھلے دنوں میں کافی آپ نے کلینک پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں زکام خاسی نزلہ اور وہ در جاتے ہیں کہ شاید کوویڈ نائنٹین کا جو ہے نا اٹیک ہو گیا اس پہ ذرا بتائیں اچھا جس کو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کو ایکیو کہتے ہیں ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی خاص ہوا کے اندر کتنی آلودگی ہے یعنی وہ ہیومن کنزمشن کے لیے یعنی انسانی استعمال کے لیے یہ ہوا ٹھیک ہے یعنی ہے اس کے اندر کتنے پارٹیکلز ہیں یہ میر کیے جاتے ہیں اور یہ ایک عالی ہوتا ہے جو مختلف پاکستان میں بھی بیلبل ہے وہ لوگ کرتے بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انوارمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مختلف علاقوں میں رینز کھڑی کر کے آپ نے دیکھا وہ میر کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف علاقوں مختلف ہوتی ہے لیکن آپ کو شاید جاہد ہو جب لاک ڈاؤن تھا جب ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور جب بہت ساری آپ کی فیکٹریز بھی بند تھیں بہت سارے بزنسز ایسے جو پولیشن کا باعث ہوتے ہیں وہ بند تھے تو لاہور کی جو ائر کوالٹی وہ بہت بہتر ہو گیا نظر آنا شروع ہو گیا تھا ابھی جب شام کو نکلیں تو بہت ایسے مٹی مٹی ستارے نظر آنے اسمان نیلا تھا اور وہ لوگ جو لوگ سیال کوٹ میں رہتے ہیں وہ جمہو کی پہاڑیاں بھی دیکھ سکتے تھے اس پر پڑی برف بھی دیکھ سکتے تھے تو جو کافی عرصے سے ان کو نظر نہیں آئی تھی تو ائر کوالٹی بہت امپروو کر گئی تھی اور صاف ہواہ میں ہمیں شاید کبھی شاید نصیب ہوئی نہیں تھی جو ہمیں نصیب ہونا شروع ہوئی لیکن اب اس وقت کیونکہ بہت سارے وجوہات کی وجہ سے اینٹوں کے بھٹے جیسے کچھ لوگ جلاتے ہیں حکومت نے پبندی تو لگائی ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو گندم کی جو باقیات ہوتی ہیں جب گندم کی کٹائی ہو جاتی جو باقیات ہوتی ہیں اس کو جو کسان جلا دیتے ہیں جو انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ہمارے ملک میں تو کافی ہے اس نہیں ہے لیکن انڈیا کے جو اسٹرن پنجاب سائٹ پہ وہاں پہ کافی یہ جلائی جاتی ہے اور اس سر دھواں بنتا ہے وہ ہمارے لہور اور پنجاب کو خاص طور پہ خاص افکٹ کرتا ہے اور ہمارے ائر کوالیٹی انڈیکس کو جو بھی آپ نیٹ پہ ڈال کے دیکھیں تو اس کو جب اس کو میئر کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال سے اس میں وہ کہتے ہیں یہ انتہائی خطرناک حد کچھ ہو رہی ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوئے کہ لہور پنجاب پاکستان میں اکثر لوگ گلہ خراب بخار آنکھوں کے اندر جلن سانس کے جو دمے کے مریض ہیں ان کی دبیعت خراب یعنی یہ ہم صحت مند فضاء کے اندر نہیں رہ رہے ہیں بلکل ہم ایک زہریلی ہوا ہے جس کا ہم سانس لینے پر مجبور ہے لوگ سب کی شہروں کا حال ہے یا گاؤں میں بھی یہی سیٹویشن ہے میرا خیال ہے کہ گاؤں میں کافی تک کم ہوگا کھلا ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز نہیں ہیں لیکن آپ کو پتا کہ یہ پولوشن صرف ہوا میں بھی نہیں ہے پانی میں بھی ہے جو فضلہ جو ویسٹ پروڈکٹ بہت ساری فیکٹرینز اپنی نالوں کے اندر پھینکتی ہیں وہ پانی کے اندر جاتا ہے پانی سے وہ نیچے زمین میں جذب ہوتا ہے تو زمین سے ہم جب پانی نکالتے ہیں وہ بھی پلوٹیڈ ہوتا ہے اس میں سیسے کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مختلف بیمانی ہیں کینسر کا باعث ہے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ایسا شعبہ ہے کہ انوارمنٹ پروٹیکشن پر کام نہیں ہوا لوگوں کے اندر اوئرنیس نہیں ہے جیسے آپ کو بتا کہ جیسے پوری دنیا کے اندر جیسے شاپر بیگز ہیں اس پر ببندی لگی ہے کہ شاپر بیگز کی جو اس کا وہ دنیا میں سارا جو کورا کرکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی یہ لیکن یہ شاپرز ہیں یہ نہیں ہوتے ڈسٹوائے نہیں ہوتے اور یہ ایک کنٹینوسلی پولوشن ہے پانی میں اگست مندر میں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے اور اگر آپ کے بہت سارے ویسٹ جو نالے نالیاں ان میں یہ جا کے پھس جاتے ہیں تو اس کا ہماری جو عدلیاں ہیں انہیں بڑا اچھا نوٹس لیا ہے اس پر ببندی لگائی ہے اور کاغذ کے یا کپڑے کے جو ہیں وہ آپ کو بچپن میں لوگوں کے پاس تھیلہ ہوتا تھا کپڑے کا جس کے اندر اپنا سامان لے کے آتے تھے ابھی بھی کسی اچھی جگہ سے جب شاپنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیمنٹ پر دے رہتے ہیں تو یہ شاپر بیک کا بھی بڑا اچھا ڈیسیجن عدلیا کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس پر انپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں شروع ہوگا تو بہت ہے لوگوں کا کچھ لوگ جس کو اس کی اہمت نہیں سمجھتے لیکن میرا خیال ہے پھر اس کو بات اس پر نہیں ہوتا ہے پھر اس کو کوڑے کو جلایا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا اس سے پھر ایک سمیل پیدا ہوتی ہے ایک گھوہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پولوشن میں اضافہ کرتا ہے تو جہاں کوڑا جلایا جا رہا ہو یہ جرم ہے بحیثیت اگر آپ دیکھ رہے ہیں قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اس کو بھی ہمیں ڈسکرج کرنا چاہیے لوگوں کے اندر ویر نہ سنے بھی یہ کوڑے کیوں گو جلا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو لیول پہ کچھ عرصہ پہلے بڑا اچھا صفائی کا نظام چلنا تھا لہور کے اندر کم از کم اس کے پروپر ڈسپوزل تھا کافی عرصے سے آپ نے دیکھا ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ڈسپوزل نہیں ہو رہا تو اس کے مختلف وجوہات ہیں مرحال خیر ہمیں ایک انوائرمنٹ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کیونکہ انوائرمنٹ یہ وہ ہے جو خاموش قاتل ہے ڈائیابیٹیز کی طرح اور یہ ہمیں اندر ہی اندر سے بہت ساری بیماریوں کا شکار کروا رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز حسن آپ کا بھی بہت شکریہ ڈائریکٹر ڈائیابیٹکس انسٹیٹوٹ پاکستان ڈاکٹر محمد امتیاز حسن کنسلٹن ڈائیابیٹولوجسٹ ابھی ہمیں مختلف موضوعات پر باتجیت کر رہے تھے امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ